جس دیش میں ہر دن تقریباً سات ہزار لوگ بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہوں اور جہاں ہر روز تقریباً انیس کرون لوگ بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہوں وہاں کے پردان سی وقت سے ایک فلمی کلاکار چناؤ کے بیچوں بیچ دس سوک اور غیر سیاستی انٹرویو کر کے پوچھ رہا ہے آپ عام کاٹ کر کھاتے ہو یا چوز کر پچھلے پانچ سالوں میں دیش میں مذہب، جاتی، چھیتر اور بھاشا کے نام پر قتل عام، گنڈا گردی اور عراج اکتہ پھیلا کر غریب دیشواسیوں کے مو سے روٹی چھیننے والے دیش کے سب سے بڑے سیاستی پت پر بیٹھے پردان سی وقت چناؤ کے بیچوں بیچ تی وی پر بیٹھ کر غیر سیاستی انٹرویو میں بڑے شرما کر نزاکت سے بول رہے ہیں جی ہاں میں عام کھاتا ہوں جس انسان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس کے مخمنتری پت پر رہتے ہوئے گنجرات میں تقریباً دو ہزار بے گناہ لوگوں کا قتل کر دیا گیا تو کیا ان بے گناہ لوگوں کی درد بڑی چیخیں آپ کو رات میں چین سے سونے دیتی ہیں پر اس کی جگھار فلموں میں راشواد بیشنے والے کینڈا کی نیشنلٹی لیے فلمی کلکار اکشہ کمار پوچھ رہے ہیں کہ آپ صرف تین گھنٹے ہی کیوں سوتے ہیں تیسرے چرن کی بوٹنگ ختم ہونے کے بعد مودی جی اور ان کے بھکتوں کے چرنوں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے اس لئے پردان منتری مہودے چناؤ کے بیچوں بیچ غیر سیاستی انٹرویو دینے کا تماشا کر رہے ہیں کیا ہمارے پردان منتری آم کھاتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں یا ایسے گھٹلی کے ساتھ کھاتے ہیں مجھے ہوتا ہے نے واش بزن کے اوپر کھڑے ہوکے گھٹلی کے ساتھ کھانا اُس کا بردہ ہی کچھ اوڈے ہوئے تھے تو میں جانا جاہوں کہ آم کھاتے ہو سے ایک تو میں آم کھاتا بھی ہوں اور آم کھانا مجھے بہت پسند بھی ہے میں آپ سے کیا ہمارے پردان منتری جی کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گصہ آتا ہے اور مطلب کیونکہ دیکھیں سب کو گصہ آتا ہے ام شور آپ کو بھی گصہ آتا ہے اگر آتا بھی ہے تو اس گصے میں آپ کیا کرتے ہو وہ گصہ نکالنے کے لئے کس پہ نکالتے ہو اور کیسے نکالتے ہو آپ تین یا چار ساڑھے تین گھنٹے ہی سوتے ہیں مطلب سات گھنٹے تو سونا ایک کام ہوں میں شریر کو چاہیے چاہیے آپ ساڑھے تین گھنٹے ہی سوتے ہیں کیا آپ منتلی آپ کی جو سیلری میں سے کچھ آپ اپنی ماتا جی کو بھیجتے ہیں تیسرے فیس کے مدان جو ایک سو پندرہ سیٹ اور پہلے کی دو سیٹ ملا کر ایک سو سترہ سیٹ پر تھے وہ ختم ہو چکے ہیں پہلے اور دوسرے فیس کے ملا کر تقریباً تین سو آٹھ سیٹ پر اب تک مدان ہو چکے ہیں راجنیتک پندیتوں جو زمینی حقیقت پر نظر رکھتے ہیں ان کے حساب سے انمان لگایا جا رہا ہے کہ ایک سو پندرہ سیٹوں میں سے بھاجپا کے پاس جو سکسٹی ٹو سیٹ تھیں ان میں سے پیتیس سے چالیس سیٹ پر بھاجپا کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ موڈی جی اس طرح کا انٹرویو کر کے اپنا سوفٹ سائٹ دکھا کر ووٹرز کو لبھانے کا تماشا کر رہے ہیں یہ دیش کے لیے بڑی دربھاک پور بات ہے کہ ایک فلمی کلاکار جس کے پاس ہندوستان کی ناغرکتہ تک نہیں ہے جس کے پاس ووٹ دینے کا عدھکار تک نہیں ہے وہ ایک چناؤ ہارتے ہوئے پردھان منتری کا انٹرویو لے کر ان کی ایمیج لاجر دن لائف دکھا کر دیش کی جنتہ کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کو چناؤ میں جتانے کے لیے سبھی بکاؤ چینل پر اسے راش کے نام سندیش کی طرح چلایا جا رہا ہے پر دوستو حقیقت کیا ہے کیا اس طرح کا انٹرویو ہمارے دیش کے پردھان منتری نریند موڈی اور بھاجپا کو چناؤ میں ہار سے بچا سکتا ہے تیسرے چرن میں 115 سیٹ پر ہوئے مددان کی زمینی حقیقت آپ کو اس سوال کے جواب سے رو برو کرائے گی تو آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں مہاراشت پر مہاراشت میں تیسرے چرن میں 14 سیٹ پر ووٹنگ ہوئی ہے جس میں 2014 میں 6 سیٹے بھاجپا کے پاس تھی 3 سیٹے شف سینا کے پاس تھی اور 4 سیٹے نسی پی کے پاس تھی کانگریس کے پاس 2014 میں کوئی سیٹ نہیں تھی حالانکہ شف سینا اور بھاجپا ایک ساتھ چناؤ لڑ رہی ہے پھر بھی دونوں میں وہ ٹرانسفر میں دکت آ رہی ہے کیونکہ دونوں پارٹیوں کے کارکرتاؤں میں تالمیل نہیں بیٹھ رہا ہے یہاں بھاجپا کے پاس جو 6 سیٹے تھی اس میں سے وہ 4 سیٹ گواتی نظر آ رہی ہے اور شف سینا کے پاس جو 3 سیٹے تھی اس میں سے وہ ایک سیٹ رائیگر کی گواتی نظر آ رہی ہے اور یہ دونوں سیٹوں کا فائدہ کانگریس اور انسی پی کو ملے گا کانگریس انسی پی ملا کر تقریباً 9 سے 10 سیٹ جیتی نظر آ رہی ہے اس میں بہت بڑا یوگدان راش تھاکرے کا ہے جو خود چناؤ نہ لڑتے ہوئے بھی مودی جی اور امیش شاہ کے پرانے ویڈیو جنتا کو دکھا دکھا کر تین گھنٹہ سونے والے مودی جی کی تین گھنٹے کی نیند بھی اڑا رکھی ہے دوستوں اب چلتے ہیں مودی جی کے پردیش گجرات میں جہاں ایک درہ ہوئے پردھان منتری نے ایک ہی فیز میں 26 سیٹوں پر چناؤ کرا دیے ہیں 2009 میں 14 سیٹ والی بھاجپا نے 2014 مودی لہر میں 26 کی 26 سیٹ پر جیت ترج کرا لی تھی پر اب 2019 آ گیا ہے مودی لہر سماپت ہو چکی ہے دیش واسیوں کو پردھان منتری نرید مودی جی کی حقیقت معلوم چل چکی ہے اس لیے اب اکشہ کمار جیسے فلمی کلاکار کی ضرورت آن پڑی ہے پرچناوی وشلیشر بتاتے ہیں کہ بھاجپا کی 26 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں کانگریز جیت سکتی ہے جس کی وجہ ہے ہاردک پٹیل اور گجرات کے گرامی علاقوں کے لوگوں کا غصہ جو پانی کی کمی اور بے روزگاری سے جوج رہا ہے یعنی اس بار تقریباً 26 میں سے بھاجپا 17 پر سمٹ سکتی ہے تو کیا یہ مودی جی کا نون پولٹیکل انٹرویو گجرات میں سمٹتی ہوئی بھاجپا کو فائدہ دے پائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو اب چلتے ہیں ہندوستان کے دل اتر پردیش میں جہاں تیسے فیز میں تقریباً 10 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے ان 10 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پر بھاجپا نے 2014 میں جیت درج کرائی تھی ان 7 سیٹوں میں سے 6 سیٹ بھاجپا ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی تقریباً 10 میں سے 9 سیٹ بھاجپا گوا سکتی ہے یہ 10 اتر پردیش کی سیٹیں جس میں تیسے چرن میں چنا ہوئے ہیں یہ ہے رامپور، مراداباد، سمبل، بریلی، پیلی بیت، فیروزاباد، میندپوری، بدائیوں، ایٹا اور آولا پہلے بات کرتے ہیں مراداباد کی یہاں بھاجپا کا جیتنا بلکل ناممکن ہے یہاں ساڑھے نو لاکھ مسلم ووٹر اور دھائی لاکھ دلیت ووٹر ہیں جس کی وجہ سے یہاں مہاگڑ بندھن کے سماجوادی پارٹی کے ڈاکٹر ایسٹی حسن کے جیتنے کے پورے چانسز ہیں اب آتے ہیں سمبل پر سمبل مسلم اور یادو بہمول علاقہ ہے پچھلی بار موڈی لہر میں یہ سیٹ صرف پانچ ہزار ووٹوں سے بھاجپا کے پاس چلی گئی تھی پر اس بار مہاگڑ بندھن کے شاکیکور رحمان جو سماجوادی پارٹی سے ہیں ان کے جیتنے کے پورے پورے چانسز ہیں اب چلتے ہیں رامپور پر رامپور میں سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتہ آزم خان کی جیت لگ بھگتے ہیں یہاں 52 پرسن مسلم ووٹر ہیں جو تقریباً 8,25,000 ہوتے ہیں اور 1,75,000 دلیت ووٹر ہیں تو مہاگڑ بندھن کے چلتے ہیں یہ سیٹ مہاگڑ بندھن کے پرتیاشی آزم خان جو سماجوادی پارٹی سے ہیں ان کے ہی پالے میں جائے گی اب آتے ہیں بریلی پر بریلی میں 2014 میں یہ سیٹ بھاجپا کے پاس تھی پر اس بار اس سیٹ کی جیت مسلم دلیت اور یادو کے سمیہ کرار پر ڈپینڈ کرے گی اب آتے ہیں مین پوری فیروز آباد اور بدائیوں جو کی یادو بیلٹ ہے مین پوری میں ملائم سنگھ یادو بدائیوں میں دھرمین یادو کی جیت لگ بھگتے ہیں اب بات کرتے ہیں فیروز آباد کی فیروز آباد میں چاچا بھتی جی آمنے سامنے ہیں سماجوادی پارٹی سے اکشے یادو اور شیف پال یادو اپنی پارٹی سے کھڑے ہیں دونوں ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں دونوں میں سے کوئی بھی جیت سکتا ہے پر بھاجپا یہاں سیٹ جیتنے کے حالات میں ہرگز نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پیلی بھیت کے بارے میں دو ہزار چودہ میں موڈی لہر میں پیلی بھیت میں مینکا گاندھی اپنی پرتیدندی سے تقریباً دو لاکھ ووٹوں سے جیتی تھی پر اس بار مینکا گاندھی سلطانپور سے چناؤ لڑیں گی اور پیلی بھیت میں ان کی جگہ ان کے بیٹے ورون گاندھی چناؤ لڑیں گے مینکا گاندھی نے جو مسلمانوں کو آگا کرنے والا چتاونی والا بیان دیا تھا اس کے چلتے پیلی بھیت میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور بھاجپا یہاں اپنی سیٹ ہار سکتی ہے کیونکہ یہاں تقریباً پانچ لاکھ مسلمان ووٹر ہیں اب بات کرتے ہیں ایٹا میں راجویر سنگھ کی سیٹ پر راجویر سنگھ جو کی کلیان سنگھ کے بیٹے ہیں دو ہزار چودہ میں انہوں نے اپنے پرتیدندی بی ایس پی کے نور محمد کو تقریباً دو لاکھ ووٹوں سے ہرایا تھا پر اس بار مہا گڑبندن بن جانے کی وجہ سے ایس پی بی ایس پی کے بیچ میں گڑبندن ہو جانے کی وجہ سے اور کانگریس نے اپنا کوئی کانڈیڈیٹ نے اتارا ہے اس لیے راجویر سنگھ کی اس سیٹ پر خطرہ منڈرہ رہا ہے اب بات کرتے ہیں آمولہ کی سیٹ پر دو ہزار چودہ میں یہ سیٹ بھاجپا کے پاس تھی یہاں بھاجپا کی طرف سے ہندو مسلمان دروی کرار کرانے کی کوشش کری گئی تھی اگر ووٹ بٹا تو یہ جیت بھاجپا کے پکش میں جا سکتی ہے اور بھاجپا کے کانڈیڈیٹ دھرمین کشیپ یہاں سے جیت سکتے ہیں گڑبندن کی طرف سے یہاں ایس پی کی روچی سنگھ ویرہ کو اتارا گیا ہے اب نظر ڈالتے ہیں کرناٹک پر جہاں تیسرے فیس میں چودہ سیٹوں پر مددان ہوئے ہیں چودہ سیٹوں میں سے دس سیٹے بھاجپا کے پاس تھیں دو ہزار چودہ میں ان دس سیٹوں میں سے تین سیٹے بھاجپا گماتی نظر آ رہی ہے اور ان تین سیٹوں کا لاب جی ڈی ایس اور کانگریس کو ہوگا ایک سیٹ جی ڈی ایس کو اور دو سیٹ کا لاب کانگریس کو ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں گوہ میں ہوئے تیسرے چرڑ کے دو سیٹوں کے چناؤ پر پہلی بار بھاجپا بینہ موہن پارے کر کے چناؤ لڑ لئی ہے یہ اپنی دونوں سیٹیں نورت اور ساؤت گوہ کی اس بار ہار سکتی ہے کیلنا میں تیسرے فیس میں دو سیٹوں پر ہوئے چناؤ میں وائناڈ میں راحل گاندی کی ستی مضبوط ہے کانگریس جیتی نظر آ رہی ہے دوسری سیٹ پر بھاجپا دوارہ سابری ملیہ ایشو کو اٹھانے کے بعد بھی اراجکتہ پھیلانے کے بعد بھی وہاں سے بھاجپا جیتی نظر نہیں آ رہی ہے بیہار میں بھاجپا کے پاس جو پانچ میں سے ایک سیٹ تھی وہ مہا گڑ بندن کے چلتے وہ بھی جیتے ہیں تو تیسرے چران کے مددان ختم ہونے کے بعد بھاجپا کو اس کی سکسٹی ٹو سیٹوں میں سے تقریبا 35 سے 40 سیٹوں کا بھاجپا کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے تو دوستو ہمارے دیش کے پردہان منتی نریند موڈی کی اکشہ کمار کے ساتھ چٹکلے بازی اور اس طرح کے سوالوں کے جواب کی جب آپ کو زکام ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اپنی تنخواہ میں سے اپنی ماتا جی کو کتنا پیسہ دیتے ہیں اس کے جواب بے روزگاری نوٹ بندی اور مہنگائی سے پیڑت ووٹروں کا غصہ شاند کرنے اور ہندو مسلمان مددوں سے تنگ آئے مدداتاوں کا من بدلنے کی ایک کوشش ہے جس کا جواب آنے والے چناؤں میں ایک دیش کی جنتہ خود دے گی جب تک آپ لوگ بھی عام کھائیے اور اگر زکام ہو جائے تو گرم پانی پیجئے جائے ہند ستی میو جیتے اللہ حافظ دوستو پورا ویڈیو اور میرے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹرگرام اور فیس بوک پیج پر دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو پیٹرون.کوم ڈاکٹر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تھانک یو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں